اس میں حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے اور جب حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہا گیا تو خلیفہ بلا فصل کہنے کے بعد پھر ابو بکر کیا ہے پھر عمر کیا ہے پھر عثمان کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان کی خلافت کا کیا مطلب ہے کیا ابو بکر کیا حضرت علی چوبیس سال مسلح میں آنے کے بعد تو خلیفہ بلا فصل ہوئے تو جو پہلے دن مسلح میں کھڑا تھا یہ کیا ہوا یہ آزان اگر ما ہوئی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے مجھے جواب دیجئے میں سائروں سوال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کیا یہ آزان میں تو ہی ہے یا نہیں ہے خود طبیقی سے سلام کر رہا ہوں خود طبیقی سے سلام کر رہا ہوں صحابہ کی اہلِ بیت سے برابری نہیں ہو سکتی میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں شاہ سے دیالہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش میں کرو آج چار مولویوں کو مذہبی بدماشیوں کے سر پر چل کے بول رہی ہے اور وہ کہتے ہیں صحابہ کو اہلِ بیت کا سٹیٹس دینا چاہیے کیسے عزت اہلِ بیت کی ہے ویسی صحابہ کی کرنی چاہیے صحابہ کے نام پر پندر پہلے لروانا پہلے صحابہ سے پوچھ لے کہ وہ اہلِ بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں پہلے صحابہ سے پوچھو کہ کیا وہ اہلِ بیت کی برابری کرنا چاہتے ہیں کیا صحابہ نے بھی اپنی ساری زندگی میں کہا تھا کہ ہم بھی علی کے برابر آئیں گے ہم بھی آلِ محمد کی برابری کریں گے ہمیں صحابہ نے یہ چھلے کہے تھے یا پھر اپنی کتابیں دھریا میں بہا دو نہ تیری آنے والی نسلیں پھڑے نہ تیری آنے والی نسلیں کونکی ہو جائے نہ انہیں حکائی کا پتہ چلے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہا دیا چل 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 تو میرے نوکر کا بیتا ہے تو میرے نوکر کا بیتا ہے تو میرے نوکر کا بیتا ہے اسے جا کے پاپ کو شکایت کی تھی اسے کا لکھو آگے لیا اللہ ہمارا صحابہ کی ازتا ہے اہلِ بیت کے احترام ہو ہم اہلِ بیت سے پیار کرتے ہیں ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ صحابہ کی عزت نہ کریں آپ صحابہ کی عزت کرتے ہیں کریں آپ صحابہ سے پیار کریں عزت کریں اہلِ بیت کے برابر نہ نہیں کریں کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کرو آقیمو صلات کی آیت پہلے آئی انہوں نے نماز بعد میں پڑی آتو زکاة کی آیت پہلے آئی زکاة بعد میں کی خجل الناس کی آیت پہلے آئی حج بعد میں کی جاہد و فیصبی اللہ کی آیت پہلے آئی جہاد بعد میں کی صحابی آیت کا انتظار کریں آیت پہلے عمل بعد میں آیت پہلے عمل بعد میں آیت پہلے عمل بعد میں برابری آلِ محمد کی کرتے ہو وہاں عمل پہلے آیت 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 کا انتظار کریں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں جن کا آیت انتظار کریں آیت پہلے عمل بعد میں اگر آپ کہیں گے آلِ محمد نے کونسا عمل پہلے کی اور آیت بعد میں علی بستر میں پہلے سویا آیت زمین الناز کی آیت بعد میں علی نے انگوٹھی پہلے دی آیت بعد میں روٹیاں پہلے بانٹی آیت بعد میں تلوار پہلے نکال لیں آیت بعد میں مسرد علم پہ پہلے بیٹھا بمان انتہو علم الكتاب کی آیت بعد میں صحابی آیت کا انتظار کرتے تھے آیت ان کا انتظار کرتی تھے سہابی جنتی ہے سردار جنت نہیں کس نے کہا تھا ہمیں چھیڑو جب ہم اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے کس نے کہا تھا ہمیں چھیڑو اب چھیڑا تو گھر سن صحابی جنتی ہے یہ سردار جنت ہیں صحابی قوسر پیئے گا یہ پلائیں گے صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے لیے جا سکتا ہے صحابی مومن ہو سکتا ہے امیر المومنین نہیں صحابی متقی ہو سکتا ہے امام المتقی نہیں صحابی خیبر میں جا سکتا ہے فاتح خیبر نہیں ہو سکتا صحابی خندق میں چل سکتا ہے کھلے امان تو نہیں ہو سکتا ملتان سارا بولے سا ہمین امیقوں پیدی دیشن طہے لیدیشن لہٰذا رضی اللہ اور علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہنا یہ ایک دعا ہے میرے اللہ تو ان پر رازی ہو جاؤں اور رازی ہمیشہ اللہ ان سے ہوتا ہے دن سے کبھی نراب ہوا آل محمد کے بارے میں آل محمد کی حق میں رضی اللہ کہہ نہیں سکتے اگر رضی اللہ کہو گے تو اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے جہاں پہ خدا خود علی سے کہہ رہا ہے تُو نے آج رات سو کے خدا کی رضائی خرید لی ہجرت کی رات علی لڑے نہیں تھے علی بولے نہیں تھے سوئے تھے اور سوئے بھی چند لمحے تھے جو چند لمحے آنکھیں بند کرے اور اس کی رضائیں خرید لے اس حلی کا جاگنا کیسا ہوگا یہ صرف خانوادہ رسالت نہیں یہ آل اللہ ہیں یہ خانوادہ تحید ہیں اللہ تو ان کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا آپ کسی مولو سے جا کے پوچھو اللہ ہے کہاں ہے بتاؤ نا اللہ کہاں ہے کہتا ہے نظر نہیں آتا جب نظر نہیں آتا تو بھر مانا کیوں کیفیتوں میں ہے کہاں پہ ہے تیری حواس خمسہ میں تو اللہ آئے ہی کونسی چیز ہے تیرے خواہد جو اللہ کے ہونے کے دلیل ہے آنکھ سے دیکھا ہے آواز سنی ہے اس کی خوشبو کو سونگا ہے اس کو چھوہا ہے اس کے ذائقے کو چکا ہے تو یہ پانچ ہی تو حصے ہیں جو کسی چیز کی وجود کی علامت ہے جب ان پانچ میں آیا ہی نہیں تو سب نے مان کیوں لیا کہہ لگے اس لیے مان لیا کہ مصطفیٰ نے کہا اس لیے سجدہ کر دیا کہ مصطفیٰ نے کہا جنت کی خواہی سب کو ہے دیکھی ہے نہیں مصطفیٰ نے کہا ہے فرشتے کا انتظار سب کو ہے ملا کسی سے بھی نہیں یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے جہنم کا ڈر سب کو ہے جلتی کسی نے بھی نہیں دیکھی یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے اچھا مصطفیٰ کے کہنے پہ دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگاؤں مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا اور دکھایا ہوا غدیر پہ ہاتھ میں وہ جو سوالاک میں دکھایا تھا وہ جو سوالاک میں دکھایا تھا اس احاب کے کیوں نہیں مانتا لا الہ الا اللہ بھی محمد کے کہنے کا نام ہے علی ولی اللہ بھی محمد کے فرمان کا میرے اس سے پہلے یہ جو اب متشدد اور متعصب لوگ آگئے ہیں ان سے پہلے اہل سنت میں اب بھی لوگ مجود ہیں جو متعصب نہیں ہیں جو آل محمد سے صداد بھائی پیار کرتے ہیں اس سے پہلے بہت سے علماء اکرام ایسے تھے مولانا مدودی نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی آل محمد کی بڑی مہدر سرائی مولانا توسر نیازی جب بھی نام لکھتے تھے نا مولا علی کا تو لکھتے تھے کرم اللہ وجہ جب صحابہ کا نام لکھتے تھے لکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ اس دور میں نڑائیاں نہیں تھی یہ رضی اللہ علیہ السلام والے جھگڑے جو ہیں نا یہ تب ٹھئی نہیں وہ باقیوں کے ساتھ رضی اللہ لکھتے تھے مولا علی کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے ایک دفعہ طالب علم ان کے پاس آئے انہوں نے کہا استاد ہی ایک بات پوچھنے کے لئے آئے ہیں ہمیں باہر کے لوگ آپ سے سامنے آکے بات نہیں کرتے ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا استاد جو ہے نا وہ اندرو شیعہ ہے اندر سے یہ شیعہ ہے تو ہم نے ان سے پوچھا جی نہیں ہمارا استاد و شیعہ نہیں ہے وہ تو اہل سنت اقائد پہ ہے انہوں نے کہا نہیں بلکل اقائد پہ ہے لیکن جب وہ حضرت علی کا نام لکھتا ہے تو پھر وہ کرم اللہ کیوں لکھتا ہے سارے جب ایک جیسے ہیں تو پھر حضرت علی کو پھر رضی اللہ لکھیں اگر حضرت علی کو رضی اللہ لکھنا پھر باقیوں کو بھی کرم اللہ لکھیں تو سر نیازی نے جواب دی دیا ہے اس کی قبر کو میرے سلام ہے تو سکا میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں وہاں صحابہ میں یہ ہے جس کا ماں تھا آج تک کسی بھد کی آگے جھکا ہی نہیں ہے یہ صرف علی اس نے آج تک کبھی کسی بھد کو سعیدہ ہی کیا صرف علی کا تو چہرہ ہے اسلام کے روشن باپ کو علی کہتے ہیں میری میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ان مولویوں کی مضمت کرو یہ کہیں تمہیں دشمنی میں اس حد تک نہ لے جائیں تکہ تم ان کی محبت پالتے پالتے علی سے محروم ہو جاؤ یہ تو اس سے پہلے تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے علی جیسا ہیرہ ہمیں دیا ہوا ہے یہ تمہاری مہربانی ہے گاڑی بھے یا علی مدد کا سٹیکر لکھاؤ شیعہ کی گاڑی گھر کے اوپر یا علی لکھاؤ شیعہ کی گاڑی اس حد تک مذہبی تاثب ہو گیا ہے کہ انہوں نے مولویوں کی دوستیاں پالتے پالتے علی کی عزت سے محروم ہو یہ میں ہاتھ باند کے ملتان ویڈیو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں تمہارے پاس امیر المومنین جیسی شخصیت تمہاری خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر پہ ہے علی کو اپنے پاس رہنے لو علی کی عزت کرو علی سے پیار کرو تمہارے پاس ایک ہی دو علیہ السلام ہے ہائے 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 ہمارے پاس بے بارہ علیہ السلام ہے آپ کے پاس تو ایک ہی علیہ السلام ہے تو اس علیہ السلام کو اپنے پاس رکھو ہمارے پاس تو کہی علیہ السلام آپ کے پاس ایک علیہ السلام جو ایک ہے اس کی قدر کرو ورنہ یہ مولی تم سے وہ ایک علیہ السلام بھی چھیننے کے چکر رہے ہیں ایک علیہ السلام چھیننے کے چکر نہیں جی نہیں ہم اپنی مرضی سے ان کو رضی اللہ شیعوں کا منوائیں گے ٹھیکے دار ہے تو اسلام کا ٹھیک ہے پھر ایک سودہ کر لیتے ہیں ملتان میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں شیعہ قوم کے ماتمیوں کی ترجمانی پوری دنیا میں کرتا ہوں سودہ کر لیتے ہیں میں تیری مرضی کے رضی اللہ مانتا ہوں تو میری مرضی کے لانت اللہ مان سودہ کر لیتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم مان لیتے ہیں ہم اس ملک کا امن قائم رکھنے کے لیے ہم ایک قدم آگیا جائے تو ہماری مان لے یار اتنی تو بھی دون اپنی نہیں کہ ہم تیری مانیں تو ہماری مان اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں شوق ہے تو کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی مرضی کا نام لے میں تاریخ سے کردار پڑھتا ہوں تاریخ سے کردار پڑھتا ہوں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو آل محمد کی دشمنی میں تمہیں اس ملک میں علی اور حسین کا نام اچھا نہیں لگتا تمہیں گلیوں میں یا حسین کی صدایں اچھی نہیں لگتی تم جان بوجھ کے یہ آوازیں بند کرنا چاہتے ہو ہم کوئی چندے لے کے مجلسے کرواتے ہیں ہم کوئی خنافے مجلسے کرواتے ہیں ہم کوئی کبزے کی چھتوں پہ امام بھول مہیں بناتے ہیں آج سے کوئی ہمارا شیعہ بندہ بس تاپ پہ ڈپا لے کے نہیں چڑھا کہ دی ہمیں دو ہم نے حسین کے نام میں مجلس کروانے ہیں تیرے پورے ملک کا بجڑ ایک طرف میری قوم کا دس دن کا خرچہ ایک طرف تین مہینے کرونا آیا ہوسپیٹل بند ہو گئے امام بھار کا تو بھولے رہے ہیں ہم نے تو کبھی بھی حسین نہیں چھوڑا ہمارے تم آدمی آج بھی درخواستے لے کے تھانوں میں پھر رہے ہوتے ہیں آج حکومت اعلان کر دے نا جی کہ کوئی اجازت نہیں جو جہاں چاہے مجلس کروانا چاہے میرے ملک کی گلی گلی میں مجلس ہوگی ہم تو حسین سے اس کرتے ہیں تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا خرچ ہم کرتے ہیں یہ جو اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے میں نہیں مانتے زبرت تھی منوانا تو نے یہ ماتم کیوں کرتے ہیں ہم نے کبھی تجھ سے پوچھا ہے تو ترامیہ کیوں پڑھتا ہے ہم نے تو پوچھا ہی نہیں ہم نے یہ بچے ملت کے بیٹھتے ہیں ہم نے ان کے ذہنوں میں تاثر بھرا ہی نہیں ہم انہیں علی حسین سنا کے گھروں میں بجوا دیتے ہیں ہم نے کبھی تاثر نہیں پھر ہم ممبر پہ آکے بڑھتے ہیں چٹ پہ چٹ یہ بتائیں کہاں لکھا یہ بتائیں کہاں لکھا جس دن ہمارا سوال ناما آیا تو اسے جواب نہیں دیا جانے ہمارا تو ایک ہی سوال بڑا ہے کہ ابھی تک تو آپ یہی تہہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صبح والی اعظام دینی ہے یہ شام آگی ہے ہمارا تو آپ کو کبھی 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 ک ابھی تک تو کس بھی تین نہیں ہوا ہم تو محبت سے رہ رہے ہیں ہم نے کہا بھی آج تک نہیں گوشتا ہمارے سوال بڑے خطرناک ہونے ہیں مو چھپاتے پھر ہوگے اپنی نسلوں سے ہمارے سوال بڑے خطرناک ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں اس ملک کو خانہ جنگی طرف نہ دھکے لو چار جہل مولویوں کے ہاتھ سے یہ باگے واپس لو ہم اس ملک میں امن سے رہ رہے ہیں ہم آتم کرتے ہیں امام بار کہہیں اپنی بنواتے ہیں ہم اجز خود کرواتے ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں زنجیر اپنی کمر پہ مارتے ہیں سوری اپنے سر پہ مارتے ہیں لنگر اپنے گھر سے بانٹتے ہیں پھر بھی نہیں جو حسین کا ذکر نہیں حسین کا ذکر نہیں تو کرنا کیا چاہتا ہے تو کسی اور کا ذکر کروانا چاہتا ہے تو کسی ایک لبنے کے لئے خموش رہے گئے لیں میں قرارداد پیش کرتا ہوں کسی اور کا ذکر کروانا چاہتا ہے ہم نہ تم پہ کوئی ببندی لگوائیں گے نہ حکومت کو کوئی درخواست دیں گے نہ ہم یہ کہیں گے انہیں کرنے نہ دے کھل کے جس کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اپنا چوک سجا اپنا بزار سجا مجنب بلا ادھر ہم بیٹھ جاتے ادھر تو بیٹھتے تمہیں حسین سے دشمنی کر لی ہے تو حسین کا دشمن یزید تھا پھر سامنے سامنے بہت جاتے ہیں میں حسین کی ماں کا کردار پر دوں تو یزید کی ماں کا کردار پر دوں کھل کے پھر آتے ہیں جس سے پیار کیا جائے اس کی گل میں بات کرتے ہیں ہمارے بارہ ہیں ہم ممبر سے بارہ کا نام ان کی ماں کے اسمہ مبارک پیر ہونا بھی ایسا ہے یہ بندہ ماں کا بھی نام لے ہم پڑھتے ہیں مطابلے پڑھ میں کہ جارہانہ انداز اپناتا نہیں ہوتا کوشش کرتا ہوں ہم اپنے بچوں تک مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں جسے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا خاندان والے جسے مشورہ نہیں لیتے محلے میں اس کوئی کوئی عزت نہیں ہے وہ بھی سوچل میڈیا پر بیٹھ کے کہتا میں مناظرہ کروں گا میں مناظرہ کروں گا محلے میں مناظرہ نہیں ہوتا ہے محلے میں مناظرہ نہیں ہوتا ہے ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی خاند کمرے میں بیٹھ کے کیمرا آؤں کر کے مجل سے پڑھتے ہیں شہر شہر نہیں گھرتے ہیں زگر نگر نہیں جاتے ہیں ہم نے کبھی آج تک بانی کو نہیں کہا کہ آپ صرف مجمع شیعہ ہونا چاہئے ہیں کھلا مجمع سجدہ ہے مائک پہ کھڑے ہوتے ہیں اٹھ کے سامنے سے کھڑا ہو جائے گا ایسے بحث ہوتی ہے یہ کا طریقہ کارپند کمرے میں پتہ بھی نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے میرے گھار رہا ہو جی میں نے مناظرہ کرنا ہے ایڈا تو لی آئی پی کہ تیرے گھر جائیں اور تیرے گھر جا کے تجھے حق منوا کے آئے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے جو مناظرہ کا چیننج کرنا تھوڑی زحمت کر یہ کیمرہ بند کر کے پیچھے جا اور جو علی سے جو پرانے خواب ماروی پھر